السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللذی خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبہ يخلق ما يشاء وهو العليم القدید اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدن علما والحمدللہ علا كل حال محترم معزز علماء کرام نوجوانانِ اسلام ذمہ دارانِ مسجد جسے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ آج مجھے آپ کے سامنے کچھ نوجوانوں کے بارے میں کہنا ہے آپ کے بارے میں کہنا ہے اور اس میں سے ایک اہم چیز جو مجھے بتائی جا رہی ہے آج کا جو زمانہ ہے ترقی آفتہ زمانہ اس میں جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنے میں نے اس کے لئے قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں نے پڑھی اس آیت کا جو ترجمہ ہے اللہ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن زُعْف اللہ وحی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا اللہ وحی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا خَلَقَكُم مِّن زُعْفٍ ثُمَّ جَعْلَ مِّن بَعْدِ زُعْفٍ قُوَّةٍ پھر اللہ نے اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا کیا ثُمَّ جَعْلَ مِّن بَعْدِ قُوَّةٍ زُعْفٍ قُوَّةٍ سَكِن تیسرا لفظ ہے ثُمَّ جَعْلَ مِّن بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبًا پھر اللہ نے اس طاقت کے بعد پھر تمہیں کمزوری دے گا اور بڑھاپا دے گا یخلق و مائشہ جو اللہ چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے وہو العلین وہ جاننے والا ہے القدیر و قدرت رکھنے والا ہے آپ اگر غور کیے ہیں اس آیتِ کریمہ میں اللہ کے اس فرمان میں مرحلے تین بتائے گئے ہیں تین سٹپس اللہ عز و جل نے بیان کی ایک ہے کمزوری والا آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں وہ کتنا کمزور ہوتا ہے اسے پلٹنے میں کتنے دن اور مہینے لگ جاتے ہیں وہ نہ خود کھا سکتا ہے نہ خود پی سکتا ہے نہ وہ خود چل سکتا ہے اپنی کوئی ضرورت وہ مکمل نہیں کر پاتا یہ کمزور ہے اللہ نے قرآن مجید میں اسے بیان کیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں سیکنڈ جو مرحلہ ہے اللہ نے کہا کمزوری کے بعد اللہ تعالی اسے طاقت عطا فرمائے علماء نے اس کو اسٹپس میں باتا ہے ایک سال سے لے کر سات سال تک سات سال سے لے کر پندرہ سال تک پھر پندرہ سال سے لے کر چالیس سال تک پھر چالیس سال سے لے کر پچاس سال تک پھر پچاس سال کے بعد کی زندگی الگ الگ پانچ مرحلے اس کے باٹے ہیں علماء پہلا جو مرحلہ ہے وہ بچپن کا تفولیت عربی زبان میں اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ بچپن سے ذرا بڑھ کر جوانی کو آنے تک کا مرحلہ اس کے بعد پندرہ سے لے کر یہ جو چالیس سال کے بیچ کا تقریباً کتنے سال ہوئے پندرہ سے لے کر چالیس سال کے بیچ کا جو مرحلہ ہے یعنی تقریباً پچیس سال زندگی کے یہ جوانی کا مرحلہ ہے اس کے بعد اردو میں کہتے ہیں ادھیڑ عمر کا مرحلہ پھر اس کے بعد بڑا پایا اللہ نے اگر اس مرحلے کو جوانی کے مرحلے کو اللہ نے اگر طاقت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ مرحلہ جو ہے یہ طاقت کا مرحلہ ہے سبحان اللہ اللہ اس میں آدمی کو بہت طاقت دیتا ہے اللہ نے قرآن میں خود اسے کہا کہ قوة یہ قوت والی عمر ہے یہ طاقت والی عمر ہے اگر ہمیں پیدا کرنے والا خالق اگر اس عمر کو طاقت والی عمر کہہ رہا ہے تو سمجھ لیجئے اس میں آپ کچھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اور آپ ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے پیچھے سے مراد میرے پیچھے نہیں آپ ہماری تاریخ کو پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے یاد رکھو جس انسان کو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے کہ میں ہوں کون وہ آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا وہ آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا اپنی تاریخ کا معلوم ہونا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ابھی جو گورنمنٹ آف سعودیہ ہے ان کے جو والد صاحب ملک سلمان کے والد ہیں عبدالعزیز انسان ہونے کے ناتے آدمی سے اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں مگر ان کی اچھائیاں ان کی خوبیاں ان کی برائیوں پر غالب ہیں اس انسان نے آنے کے بعد چار محرابوں کو ہٹا کر مسلوں کو ہٹا کر یہ کر دیا ورنہ ایک نماز حرم میں چار بار ہوتی تھی الگ الگ امام کے پیچھے لوگ الگ الگ نماز پڑھتے تھے آج آپ جاتے ہیں حرم میں اور اگر آپ اتمنان سے ایک نماز اول وقت میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ اسی آدمی کو جاتا ہے آج کسی کی مجال نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جا کر جھکے اگر وہ توحید اس جگہ پر ہے اور قبریں دس ہزار سے زیادہ صحابہ کتنے دس ہزار سے زیادہ صحابہ کی قبریں بغی قبرستان میں ہیں ایک صحابی کی قبر اگر یہاں اطراف میں کہیں مل جائے لوگوں کو تو وہ قبر کتنی بڑی ہوگی آپ جان سکتے ہیں ایک بھی قبر ایسی نہیں ہے جہاں جا کے آدمی جھکے یہ توحید اگر آپ کو دیکھتی ہے اس کے پیچھے یہ آدمی ہے ہے یہ آدمی انسان ہے اتنی دولت آپ کو اور مجھے ملے گی تو میں اور آپ کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم اتنی دولت اگر ہمیں ملے گی تو ہم کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم ہے ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو ملی دولت بیس سال بائیس ہزار مزدوروں کو لے کر اس نے تاج محل بنایا کتنا کتنا وقت لگا اس کو بیس سال اور ڈائلی ٹونٹی ٹو تھوزن لیبر ڈائلی اور بہت زیادہ بڑا خزانہ قوم کا خزانہ خرج کر کے اس نے تاج محل بنایا آپ مدینہ جاؤ یہاں بھی قرآن رکھا ہوا ہے نیچے مسجد میں رکھا ہوا ہے سارے بھٹکل کی ایک سو بیس سے زیادہ مسجدوں میں رکھا ہوا ہے جی ہاں مجمع ملک فہد ان کو بھی دولت ملی انہوں نے کیا کیا قرآن فیکٹری بنائی کس کی کیا بنایا انہوں نے قرآن فیکٹری کہ دنیا کے ہر گھر میں ہم مصحف کو پہنچائیں گے قرآن کو پہنچائیں گے ہر زبان میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ جو نفسی طور پر ذاتی طور پر کرتے اس کا حساب وہ اللہ کو دیں گے مجموعی طور پر انہوں نے کیا کیا حرم کو اتنا بڑا بنایا ہے لاکھوں لوگ جاتے ہیں مگر الحمدللہ اتنی صفائی اتنی پاکی موجود ہے لاکھوں لوگ جانے کے باوجود بھی وہاں گندگی آپ نہیں دکھا سکتے اچھا یہاں بھی ہیں اچھا یہاں تاریخ میں اس لیے بول رہا ہوں یہ ہجرت کر کے عبدالعزیز جو ان کے والد ہیں ہجرت کر کے یہ سعودی چھوڑ کر یہ دوسری جگہ چلے گئے تھی ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کن کے بچے ہیں ان کے جو آبا وہ اجداد ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے ایک مرتبہ ایسا کچھ ایسا حادیثہ پیش آیا ان کے ساتھ ہمارے استاز نے کلاس میں کہا تھا یہ جو جامعہ السلامیہ مدینہ منورہ کی پہلی بیعت سے پڑے تھے شیخ ربی بن حادی المتخلی کے ساتھی تھے انہوں نے کلاس میں کہا یہ تو کسی نے ان کو جھگڑے میں بھگوڑا کہا کیا بولا بھگوڑے ہو تم لوگ کیا کہا تم بھگوڑے ہو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لفظ ہمیں کیوں کہا جا رہا اس دن سے انہوں نے تحقیق شروع کی کہ بھگوڑا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے پتہ چلا کہ یہ تم تو پہلے سعودی میں رولر تھے تمہارا خاندان یہاں حکومت کرتا تھا تمہیں وہاں سے مار کے بھگایا گیا ہے اچھا یہ ہماری یہ ہماری تاریخ ہے انہوں نے سوچا کہ انشاءاللہ دوبارہ میں جا کے دوبارہ میں حکومت کروں گا چالیس لوگوں کو لے کے نکلے کتنے لوگوں کو وقت کی حکومت کو ٹکر دینے کے لیے اس میں سے بھی دس چلے گئے واپس تیس کلے کے آگے بڑے تھوڑی تھوڑی کامیابی ملی وقت ایسا آیا کہ سارا سعودی عرب اللہ نے ان کے حوالے کر دیا ہماری تاریخ ہم ہیں کون ہمارے اصلاف نے کیا کیا میں ایک سوال کرتا ہوں انہوں جوانوں انشاءاللہ جواب دیں گے یہ جماعہ کا خدبہ ہے یا ایک چھوٹا سا لیکچر ہے یہ جماعہ کا خدبہ ہے یا ایک چھوٹا سا لیکچر ہے آپ سے جواب چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا لیکچر ہے کوئی بڑا بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ جی امام بخاری رحمہ اللہ پہلی کتاب جو لکھے کونسی عمر میں لکھے امام بخاری رحمہ اللہ پہلی کتاب جو لکھے کونسی عمر میں لکھے بولو خوش تو بولو بولو چودہ سال ایک ساتھی نے چودہ کہا ہے آپ کوئی اور گس کرو ہمیں معلوم ہونا جن کی حدیثیں ہم بولتے ہیں ممبروں پہ سنتے ہیں رواہ الامام بخاری یہ حدیث امام بخاری نے کہا ہے امام بخاری کون ہیں امام احمد ابن حنبل کون ہیں امام ابو حنیفہ کون ہیں میں یہ بھی کہوں گا رحمہ اللہ امام شافعی کون ہیں یہ مشہور ہے نا پھر صحابہ کون ہیں کیا انہوں نے کیا سبحان اللہ کیا کارنا میں ان کے اگر آپ کو معلوم ہوگا تو جذبہ آئے گا انشاءاللہ میں بھی دین کے لئے قوم کے لئے امت کے لئے کچھ کروں گا انشاءاللہ معلوم ہوگا تو نہ آئے گا کیا عمر میں پہلی کتاب لکھی بھئی یہ ایک ساتھی چودہ کہہ رہے ہیں جی سترہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ پچیس سبحان اللہ جی ہاں اختلف العلماء اس میں علماء کا اختلاف ہے ایسا ہی بولتے نا مزاق میں بول رہا ہوں جی سترہ چودہ پچیس سولہ سال کیا عمر کیا عمر تھی سولہ سال جو عربی میں لفظ استعمال کیا گیا امرد کیا لفظ ایسا آدمی جس کے چہرے پہ ایک بھی بال نہیں ہو نہ موچ کا بال نہ داڑی کا بال مگر اس وقت ان کی عمر تقریبا یہ تھی انہوں نے کتاب لکھی چار ہزار محدثین کا ذکر ہے اس میں کدنے وہ عمر میں لکھ دی ہے یہ کتاب امرد تھے یہ اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اپنے آپ پر افسوس ہوگا اس عمر میں انہوں نے یہ کام کر لیا اس عمر میں میں کیا کر رہا ہوں سوچئے سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں میرے بھائی اللہ نے اس عمر کو طاقت کی عمر کہا اللہ نے طاقت کہا اسے سبحان اللہ اگر اللہ کسی کو طاقت کہہ رہا ہے تو وہ عمر حقیقت میں طاقت کی ہے وہ بیچ کی عمر دوسرا ماشاءاللہ آپ پڑے لکھے نوجوان ہیں آپ کو میں کیا کہوں ایک حدیث ہے بچپن سے آپ سن رہے ہیں اس حدیث کو اگر سن رہے ہیں تو بولو ہاں ہم سن رہے ہیں لا تزولو یا لا تزالو قدم ابن آدم سن رہے ہیں حدیثی سن رہے ہیں آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کے دربار میں اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے ایک حدیث میں چار اور ایک حدیث میں پانچ اس سے پانچ سوالات نہیں کر لیے جائیں اللہ کے سامنے سے وہ ہٹ نہیں سکتا سبحان اللہ سنے نہیں حدیث یہ حدیث سنے نہیں سنے نہیں سنے سنے ہیں نا ماشاءاللہ جی ہاں بڑی امیدیں ہیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں اندھیرے میں آپ ایک چراغ ہیں ہمارے لیے کیا لفظ بول رہا ہوں ہے اندھیرے میں آپ ایک چراغ ہیں خاص کر جو ہے خاص کر پورا پورا ملک پریشان ہے اس میں ہمارا اسٹیٹ بھی پریشان ہے اس جگہ پر لوگوں کی بڑی نگاہ ہے یہ ہے چھوٹا سا قریہ چھوٹا سا قصبہ تیز کار چلائے تو میں نے کہا دس منٹ میں پورا بھٹکل ختم ہو جائے گا اگر اندر نہیں آئے آدمی ہائوے سے نکل جائے تو دس منٹ میں ختم ہو جائے گا مگر تمہارے چرچے آئیوانوں میں ہوتے ہیں تمہارا ذکر آئیوانوں میں ہوتا ہے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں کتنے سٹیٹ ہیں کتنے ڈسٹکس ہیں لیکن ہندوستان کے تمام کونوں کو یہ معلوم ہے کہ بھٹکل ہے یہ چھوٹا ہے یہ کیا ہے چھوٹا ہے یہ اور یہ چھوٹا اس لیے ہے ابھی ایک ساتھی نے کہا میں نے ان کو کہا کیونکہ یہاں دین باقی ہے اللہ اکبر یہاں دین باقی ہے یہاں ہمارے اسلاف کی چیزیں باقی ہیں یہاں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں میں دینداری پائی جاتی ہے جتنی بھی ہے دوسروں کے مقابلے میں یہاں پائی جاتی ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے آئندہ بھی باقی رکھیں کیا بولنا ہے ابھی کیا بولنا ہے انشاءاللہ کیا بولنا ہے انشاءاللہ یاد رکھو لڑائی جو ہے آج کی آپ تیہ کرو کہ آپ کدھر سے ہو آج کی جو لڑائی ہے وہ دو کلچر کے بیچ کی لڑائی ہے اب باخدہ وہ لوگ کہتے ہیں ان کو ایسا مسلمان چاہیے ایسا نہیں چاہیے وہ بولتے ہیں ان کو یہ مسلمان چاہیے جو بھجن بھی گاتا ہو بھجن بھی گاتا ہو اسے مندر بھی یہ بھی اچھا لگ باخدہ بولتے ہیں وہ ان کو یہ مسلمان نہیں چاہیے ان کا ہے ایسے میں لڑائی کیا ہے جانتے ہیں آج کی مین لڑائی جانتے ہیں پوری دنیا میں جو دنیا حضم نہیں کر پا رہی ہے ایک طرف ہے اسلامی کلچر کیا ہے کیا ہے اسلامی کلچر اسلامی تہذیب اور دوسری طرف ہے غیر اسلامی کلچر یہ لڑائی دو کلچروں کے بیچ کی ہے اگر آپ شیف کر لیجئے آپ نارمل ایک ایسا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے نظر نہیں آنا ایسے بن جائیے آپ تو آپ کو وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی جو پریشانیاں دکھنے پہ آئیں گی میں بول رہا ہوں صحیح ہے کیا میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے اس دور میں جو آپس کی جو لڑائی ہے یہ دو کلچروں میں ہم ادھر سے ہیں یا ادھر سے ہیں ہمیں تائے کرنا ہے کدھر سے ہیں ہم ہم کدھر سے ہیں اسلامی کلچر کی طرف سے ہیں ہمیں فقر ہے ہمارے رسول نے ہمیں کلچر دیا ہے سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں میرے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے مسلمانوں نے ایسا کر دیا ہے اور ہمیشہ میں یہ مثال دیتا ہوں کہ بھٹکل جو ہے ایک موڈل ہاؤز ہے میرے لئے کیا ہے موڈل ہاؤز ہے یہ مسلمانوں کا گاؤں کیسا رہنا چاہیے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو میں بولتا ہوں بھٹکل آگے دیکھو یہ نعمت ہے اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اس چیز کو باقی رکھنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے اپنے دین کے مسئلے میں کبھی بھی انشاءاللہ ہم کامپرومیز نہیں کریں گے اب طرح کر لو جو بننا بنو ڈاکٹر انجینئر ایس آفیسر ایپی ایس آفیسر سی اے آپ جو بننا چاہتے ہیں بنو میں تو یہ کہتا ہوں ہر کی پوزیشن پر پہنچو کہاں پہنچنا کیا لفظ ہے میرا بولو بھئی میں تمہاری زبان میں اتر کے بات کر رہا ہوں میں فسی اردو نہیں بول رہا ہوں میں جتنے بھی کی پوزیشن ہیں آپ وہاں جاؤ پڑھو انشاءاللہ اچھے سے اچھے پڑھو انشاءاللہ ایک بچی تمہاری بازو ارپی میں مدیشتہ سال ریزلٹ لے کر آئی میں ملنے کے لئے بینگلور سے گیا اس کو سکس ٹونٹی فائف کو سکس ٹونٹی فور اس بچی نے لیا تھا سکس ٹونٹی فور پورے ارپی ڈسٹک کو وہ بچی نمبر ون آئی اور الحمدللہ مسلمان ہے سترہ پاروں کی حافظہ بھی ہے کتنی صرف انگلیش ایک زبان ایسی ہے جس میں نائنٹی نائن باقی سب میں آؤٹ آف آؤٹ آف آؤٹ آف آؤٹ آف تھی بچی ہو دل کو خوشی ہوئی الحمدللہ بچے آگے بڑھیں آگے بڑھ کے پڑھیں انشاءاللہ ہر جگہ پہنچیں مگر پہنچنے سے پہلے اپنی بنیادوں کو مضبوط کرلو انشاءاللہ آپ جہاں جاؤگے آپ کے اندر آپ کا دین رہے گا آپ کا اسلام رہے گا یہ خدمت اسلام یہ تمہارے ذہن میں رہے گی انشاءاللہ اور ایک شیر ہو سکے تو یہ لکھو آپ لکھ رہے ہو یہ لکھو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ میرا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ میرے سے میرا دین اوپر آئے اللہ اکبر میرے سے میرے دین کا نام روشن ہو آپ ضرور یہ اپنے اندر لے کر آئیں انشاءاللہ چھیک ہے یہ پہلی چیز ہے وہ ایک لفظ پر میں نے کہا یہ قوت والی عمر یہ حدیث سن لیجئے آپ نے بچپن سے سن آئے میں ایک پانچ بھی نہیں کہوں گا ایک چیز تمہارے دماغ میں بٹھا کر میں بات آگے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ اللہ پانچ سوالات کرے گا اس کے بغیر کسی کو بھی اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا کوئی بھی ایک سوال یہ ہے تم نے عمر کہاں گزاری کیا سوال کیا سوال ہے اچھا بھئی میں ایک انٹرڈیکشن کرنا تھا ان کا سب سے پہلے آپ نے میرا انٹرڈیکشن تو کر دیا اس میں سے یہ کون کون لوگ ہیں کون کیا پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم نا اس آخری میں لیں گے ان کو آخری میں پوچھیں گے پلیس ٹو میں کوئی ہے یہاں پلیس ٹو والے کوئی ہیں ڈگری والے کوئی ہیں ڈگری والے ماسٹر ڈگری والے ماسٹر ڈگری کرنے والے نہیں ڈگری تک ہیں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سامین کون ہیں اللہ کے نبی نے حضرت محاض سے کہا ابھی تم کدھر جا رہو یمن کو جا رہے ہو یمن والے علم والے ہیں انکتاتی الا قوم من اہل الیمن وہ تو اہل کتاب اہل کتاب ہیں یہ خریش کی طرح نہیں بات کرنا وہاں جا کے ان کو علم سے بات کرنا اب مجھے جواب دیجئے آپ مجھے جواب دیں انشاءاللہ تو نے عمر کہاں گزاری ایک سوال ہے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے اس کے باپ کا سوال کون آپ میں سے جواب دے گا آپ میں سے ہری ایک سے پوچھا جائے گا سیکنڈ سوال کھا ہے وہی حدیث پوچھ رہا ہوں جو بچپن سے سنے سیکنڈ سوال کیا ہے ان عمری ہی پہلا سوال سیکنڈ سوال کیا ہے بولو 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 مال یہ سیکنڈ تو نہیں مگر سوال ہے کوئی ہے ایک بھائی جزاک اللہ خیر کون بولی بارک اللہ حفیق انشبہ بھی انشبہ بھی عمر تُو نے کہاں گزاری تُو نے جوانی کہاں گزاری اب آپ مجھے جواب دیں گے عمر میں جوانی ہے یا نہیں ہے عمر میں جوانی ہے یا نہیں ہے بولو بھائی ہے ساری عمر کا سوال الگ اور جوانی کا سوال الگ اگر یہ الگ کیا جا رہا ہے تو اللہ کے پاس اس جوانی کی عمر کی کتنی اہمیت ہے اللہ اکبر سوچو اقل مندو اتنا بس ہے عمر میں جوانی ہے اسے چھوڑ کر اگر اللہ جوانی کا سپیشل سوال کر رہا ہے تو اللہ کے پاس جوانی کی عمر کی کتنی اہمیت ہوگی آپ سوچ کے دیکھئے آپ اس اہمیت کو سمجھئے آپ سمجھئے آپ یہ آپ معمولی عمر میں نہیں ہیں بہت اہم چیز میں ہیں آپ بڑی اہم عمر اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے تیسری ایک حدیث بس پانچ میں میں ہی دو ہی کہوں گا میرے ٹاپک سے وہ دو چیزیں ہی ریلیٹڈ ہیں تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کوشش کرنا انشاءاللہ یہ آپ کوشش کرنا انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے میں سات قسم کے لوگ رہیں گے انشاءاللہ سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے انشاءاللہ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا نبی نے کہا صلی اللہ کیا ہم یہ سات قسم کے لوگوں کو وی آئی پی بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں اللہ کے پاس وی آئی پی کون کون ہے ایک لسٹ بناو آدمی شادی کی لسٹ بناتا نہیں میری شادی میں اتنے وی آئی پی آ رہے ہیں کچھ لوگ وی آئی پی ہوتے ہیں کچھ وی وی آئی پی ہوتے ہیں کیا ہے فل فارم اس کا بولو بھائی یہی ساتھ سمال لیکچر میرے بھائی شان کی بات کا ویری امپورٹنٹ پرسن یا ویری ویری امپورٹنٹ پرسن جسے قیامت کے روز سورج جب یہاں ہوگا ایک میل کے برابر اس وقت اگر اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے رہا ہے تو یہ وی آئی پی ہیں یہ وی آئی پی ہیں ان کو ہی وی آئی پی بولتے ہیں سبحان اللہ اگر کسی کو قیامت کے روز بغیر عذاب کے بغیر حساب کے اگر ستر ہزار لوگ جنت میں جا رہے ہیں ویٹاوٹ اینی حساب ویٹاوٹ اینی عذاب تو یہ لوگ وی آئی پی وی آئی پی سبحان اللہ انشاءاللہ ہم لوگ وی آئی پی بنیں گے اللہ کے پاس کام بنیں گے اس میں سے ایک نوجوان وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شابن نشاء فی عبادت اللہ اللہ اکبر وہ نوجوان بھی وہ عرش کے سائے میں ہوگا جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں کی گئی ہو سبحان اللہ شابن نشاء فی عبادت اللہ یہ کوشش کریں یہ جو جوانی کا ہمارا وقت ہے اللہ کی عبادت میں گزرے انشاءاللہ کس میں گزرے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے اب آگے آ جائیے مین جو چیز ایک لفظ مجھ سے کہا گیا ہے یہ تو کچھ میرے دل کی باتیں تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں نے میرے بھائیوں کے ساتھ شیر کی ہے امید ہے مجھے اس بات کی انشاءاللہ اس میں سے کوئی ہو سکتا ہے آئندہ انشاءاللہ مجھے امید ہے ہائی کورٹ کا جج بنے میں دیکھوں ایک حافظ قرآن ہو اور ہمارے کرنا ٹکا کے ہائی کورٹ کا جج بھی ہو نہیں ہے تمنا نہیں ہے تمنا نہیں ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں حافظ قرآن ہو میں ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوں حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ میرے ہی مدرسے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں میرے ساتھ بہت پہلے پڑے عمرباد میں پڑے ماشاءاللہ آپ گوگل میں جائیے صرف گوگل کو بولیے ڈاکٹر شبیر حالیتنا بولیے آج بنگلور کے ٹاپ ٹاپ کے جو ڈاکٹرس ہیں بڑے ڈاکٹرس اس میں ان کا بھی ایک نام ڈاکٹر شبیر بولیے پیٹ کے لیے گیاستو انڈو کچھ بولتے آپ لوگ پیٹ کے جو امراض ہوتے ہیں دس سال عمراباد میں پڑھنے کے بعد عالم ہونے کے بعد پلس ٹو پھر ایم بی بی ایس اسی زمانے میں انگلین کو جا کر سبحان اللہ ایم ڈی کر کے فورٹیس ہاسپیٹل کے سرجن رہے تھرٹی تری ایرز تک کدھر ہے تیس پر تین سال تک آج ان کی عمر ساٹھ پر تین سال ہے قریب قریب میں جہاں تک جانتا ہوں اور ان کے ذہن میں ایک تھا کہ میں عالم تو بنا ہوں سبحان اللہ میں ڈاکٹر بھی ہوں مگر میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں تو جب لاک ڈاؤن ہوا لاک ڈاؤن میں ڈاکٹروں کا کام بڑھ گیا اچھلی انہوں نے سوچا یہ لاک ڈاؤن کو میں قرآن کے لئے استعمال کرتا ہوں سکسٹی تری ایرز کی ایج میں وہ حافظ بنے آج وہ حافظ بھی ہیں ایک one of the best ڈاکٹر بن جانا کمال نہیں ہے جی ام بی بی ایس پڑھنا کمال ہی نہیں آج کوئی کمال نہیں ہے آج ام بی بی ایس بننا یمڈی بننا بھی کمال نہیں ہے آج اس چیز میں ماہر بننا کمال ہے اللہ اکبر وہ ماہر ہیں وہ پیٹ میں کچھ بھی ہو جائے ان کو سمجھا جاتا ہے یہ ایک بڑا ڈاکٹر ہے آپ اس سے جا کے ڈسکس کیجئے آپ کو صحیح مچھورہ دے گا سبحان اللہ دل کو خوشی ہوتی ہے دل کو خوشی ہوتی ہے میں آپ کو یہی کہوں گا اس موقع پر کچھ چیزوں کا خیال رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے لئے نبی نے کچھ پیغامات دیئے ہیں نبی نے دیئے ہیں آپ قرآن اور حدیث پڑھیں گے آپ کو یہ پیغامات ملیں گے انشاءاللہ ان میں سے کچھ میسیجز پیغامات میں آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ آج ٹھیک ہے چونکہ آپ قرآن اور حدیث کو اتنا نہیں پڑھتے جتنا ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے اس میں سے نکال کر کچھ پیغامات میں آپ بھائیوں کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کیا کمیٹمنٹ لیا ہے سبحان اللہ بڑی اہمیت تھی میرے نبی کے پاس سترہ سال کا ایک نوجوان تھا خریب خریب یہی عمر تھی حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو ان کے اوپر اس نوجوان کو اللہ کے نبی نے امیر بنا دیا تھوڑی دیر کے لئے صحابہ کو تاجب بھی ہوا کیسا ہم اس نوجوان کے انڈر میں رہ کر ہم کیسا جنگ لڑیں گے جانتے ہیں نوجوان کا نام کیا تھا ہو جانتے ہیں کیا تھا نوجوان کا نام ابو بکر صدیق بھی ان کے نیچے ایک جنگ میں حضرت عمر کو بھی بڑے بڑے صحابہ کو نبی نے ان کے نیچے رکھا کیا نام تھا آپ مت بولی آپ مت بولی کیا نام تھا نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نوجوان میں کوئی اچھی چیز دیکھتے بہت آگے بڑھاتے اسے بہت آگے بڑھاتے موٹیویٹ کرتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا ایک نوجوان اور ایک بولتا ہوں میں ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھے تھے رائٹ سائیڈ میں لیف سائیڈ میں ابو بکر صدیق بیٹھے تھے نوجوان کے عمر تقریباً تیرہ سال کے قریب بارہ تیرہ سال کے قریب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا دودھ پینے کے بعد اسلامی طریقہ یہ ہے کوئی بھی اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے رائٹ سائیڈ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوجوان سے سوال کیا اسلامی طریقے کے مطابق تمہیں یہ پیالا مجھے دینا ہے ادھر سے دینا ہے اگر آپ پرمیشن دوگے تو میں یہ پیالا ان کو دے دیتا ہوں ادھر کون بیٹھے ہیں نوجوان نے کہا نہیں دوں گا پرمیشن کیا کہا پرمیشن نہیں دوں گا ان کو دینا پڑا نبی کو نبی دے دیئے پھر اس نوجوان نے کہا میں نے اس لیے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہوت جہاں لگائے ہیں اس جگہ کو میں ہی لگاؤں گا میں کیسے ابو بکر کو دے دوں میں کیسے ابو بکر صدیق کو دے دوں سبحان اللہ کیا نام تھا وہ نوجوان کا دو نوجوان کا نام میں لے لیا آپ کے سامنے کیا نام تھا جی بولو میں بہت علم والے سمجھتا ہوں بھٹکل کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ کے ہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اللہ کا فضل و کرم ہے میرے شاگردوں میں بہت آگے گئے ہیں میرے شاگرد اللہ کا بڑا کرم ہے مجھے خوشی ہوئی اس دن آپ کو میں لیٹر بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ ابھی جو وائٹ ہاؤس ہے امریکہ میں بائیڈن جو پریسیڈنٹ ہے اس نے الحمدللہ ہمارے ایک بچے کو اس نے لیٹر لکھا ہے اور اس نے شکریہ دا کیا ہے یہاں ایم بی بی ایس کیا پھر یم ڈی امریکہ میں کیا وہ بچہ یم ڈی میں وہ پوری دنیا میں اس سال سیکنڈ رینک آیا اور وہیں پریکٹیس بھی شروع کیا بہت اچھا پریکٹیس کیا یہ کوویڈ میں اس نے بڑا اچھا کام کیا تو امریکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے پریسیڈنٹ کے ساتھ اس کا شکریہ دا کیا گیا کہ ہم تمہارا شکریہ دا کرتے ہیں میں کہا بہت بڑی بات ہے میرے لئے میرے لئے بڑی بات ہے میری مسجد کا ایک نوجوان یہاں سے نکل کے اگر امریکہ جاتا ہے اور امریکہ میں پریسیڈنٹ اپ امریکہ اس کا شکریہ دا کرتا ہے میرا سینہ چھوڑا ہو جاتا الحمدللہ میں چاہتا ہوں ہمارے بچے دنیا کے کونے کونے میں جائیں اور مسلمان بن کر خدمت انجام دیں انشاءاللہ اپنے دین کو نہ چھوڑے اپنے دین کو نہ چھوڑے میرا نام تو بتاؤ وہ نوجوان کون تھے جن کے نیچے اللہ کی نبی نے بڑے بڑے صحابہ کو رکھا زور سے بولو بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ والد کے پاس چلے گئے ذرا ان کے بیٹے کے پاس آ جاؤ بسم اللہ بیٹا انہی کا بیٹا انہی کے بیٹے آپ جن کا نام لے رہے ہیں انہی کے بیٹے اسامہ بن زید کیا نا اسامہ بن زید چھوٹی عمر تھی اللہ کے رسول نے دیکھا ان میں صلاحیت موجود ہے اللہ کے نبی نے ایک جنگ میں ان کو کمانڈر بنایا سبحان اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی میں اس کو سامنے آجا وہ ہونٹ والے کون ہیں وہ صاحبی کون وہ ہونٹ والے صاحبی کون ہیں شیخ یہ لوگ دور رہتے ہیں دروس سے وہ ہونٹ والے صاحبی کون ہیں جنہوں نے کہا میں ابو بکر کو نہیں دوں گا یہ پہلا یہ نبی کے ہونٹ لگے میرے ہونٹ یہیں لگیں گے سبحان اللہ کون تھے وہ ایک دم فیمس ایک دم فیمس شاید تمہاری زندگی کا کوئی دن ان کے نام کے بغیر نہیں گزرتا شاید بولو بولو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جزاک اللہ خیر اللہ آپ کو جزاک خیر دے ابن عباس کون کون چکر کے نہیں بولنا انٹرنیٹ کا صحیح استعمال اس وقت نہیں کرنا چکر کے نہیں بولنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چلیے ابھی کچھ چیزیں انشاءاللہ ترتیب سے لیتے ہیں کہ پیغام نبی کا کیا ہے ہمارے لئے سبحان اللہ کیا ٹاپک ہے نبی کا پیغام نوجوانوں کے نام سبحان اللہ نبی کا پیغام کس کا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا پیغام نوجوانوں کے نام لکھ لو اس کو سنٹنس کو ہی ہے اسے ہی لکھو نبی کا پیغام نوجوانوں کے نام اللہ اکبر میرے نبی نے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا ہے سب سے پہلا پیغام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا اور اب اس سمجھانے کا طریقہ کیسا ہے دیکھو سواری میں جا رہے ہیں پیچھے ایک نوجوان کو بٹھا لیے سواری میں اب وہ نوجوان کو پیغام دے کے سمجھا رہے ہیں خالی یہ پیغام اس نوجوان تک نہیں ہے یہ آنے والے قیامت تک ہر نوجوان کے لیے ہے یا غلام نبی کالوز یا غلام اے بچے اے نوجوان احفظ اللہ احفظ اللہ تجد ہو تجاہا کا سبحان اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظیں ہیں پہلا پیغام ہے آپ ساری زندگی بھر اس پیغام کو لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پہلی چیز ہے یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے اور آپ ہر جگہ اسے محسوس بھی کریں گے آپ انشاءاللہ اے غلام تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا کیا پیغام ہے کیا پیغام ہے بولو نا بولو زور سے بولو ہماری اوقات ہم اللہ کی حفاظت کریں گے ہماری کیپاسٹی کیا ہم اللہ کی حفاظت کریں گے مگر نبی کہہ رہے ہیں تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ اکبر سمجھو اس لفظ کو یہ سب سے مین پیغام ہے نمبر ون پیغام ہے تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ اکبر اس کا معنی کیا ہے ایک ایک چیز فالو کرو ایک ایک چیز فالو کرو اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہے پہلا لفظ عقیدے میں حفاظت کرو عبادتوں میں نمازوں میں حفاظت کرو خاص طور سے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہاں ہے ماشاءاللہ اس جگہ پر میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے نمازوں کی پابندی ہے اللہ کے دین کی ہر جگہ حفاظت کرو انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے ساتھ میں ایک لفظ بھی ملا لو آج دنیا میں یہ بھی تو تماشاں کیسا ہے جتنی بھی بڑی قومیں ہیں وہ ساری قوموں کو اپنے دین سے بڑا پیار ہے کسی یہودی کو کسی یہودی کو آج دنیا بتا دے اسے اپنے دین سے ہٹا کے دکھا دے وہ نہیں ہٹے گا وہ نہیں ہٹے گا اس کا ایک ایک چیز فالو کرے گا وہ جو بال چھوڑنا ہے چھوٹی سی ٹوپی یہاں پہننا چھوٹی سی ٹوپی پہننا ہے ویلنگ بال کے سامنے کھڑے ہو کر تورات کو پڑھنا ہے ویلنگ بال کا مانا کیا ہے دلنے والی دیوار ہلنے والی دیوار دیوار تو نہیں ہلتی یہ وہاں کھڑے ہو کر ہلتے ہیں اس لئے اس کو ویلنگ بال بولتے ہیں وہ ہر چیز میں فالو کرتا ہے عیسائی کو دیکھو سبحان اللہ سنڈے کو چھوٹی ہے ہماری کب ہے کب ہے چھوٹی ہے ہماری یہاں کب ہے بھٹکل میں اس لئے بھٹکل سب کو چھوٹا ہے جی سنڈے کو چھوٹی ان کا ہولی ڈے اور چھوٹی سنڈے کو ان کی تہذیب ہے ہماری مسلمان بچیاں بڑی بڑی کالجز کو جاتے ہیں بینگلور میں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ ٹکھنے کے اوپر پہنے اور عورت جو ہے وہ پوری سراپا عورت ہے پورا رہے بلکل الٹا ان کے پاس یونی فارم ہے نن کا دیکھو آپ نن کہاں تک پہنتی ہے اور وہی سوٹ کیسا ہے سارا کچھ اپنا مذہب کیسا چلتا ہے دنیا کو ایسا چلاتے ہیں وہ یہودیوں کو محبت عیسائیوں کو محبت اور اس وقت ہر غیر مسلم کو محبت ہے ساری زندہ قومیں میرا لفظ چنو غور سے ساری زندہ قوموں کو اپنے دین سے محبت ہے اسی لئے آج دنیا میں وہ اوپر ہیں اور مسلمان کو ایسا لگتا ہے آج دین سے محبت نہیں ہے اب لکھ لو میرے بھائی اللہ کی خسم بھا رہا ہوں پورے لیکچر میں یہی ایک قسم کھا رہا ہوں سوچ سمجھ کے کھا رہا ہوں اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے دین پر چلو انشاءاللہ اور حضرت عمر کا یہ سنٹنس یہ سنٹنس لکھو اگر لکھنا ہے حضرت عمر کا یہ سنٹنس ایسا آدمی اللہ دوبارہ مسلمانوں کو عطا فرمائے بہت 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 آگے تھے حضرت عمر دس سال گورنمنٹ کیے بس اتنا ہی دس سال حکومت کیے یہ دس سال میں خیسر بھی فتح کر لیے کسرا بھی فتح کر لیے دنیا کا ایک بڑا حصہ اس زمانے کے دو سپر پاور دونوں کو ختم کر دیئے دس سال کے اندر دس سال کے اندر حضرت عمر نے اتنا پھیلایا اسلامی حکومت کو آج بھی وہی چل رہی ہے سبحان اللہ پڑو حضرت عمر کو ان کا ایک سنٹنس بول کے دوسرے پیغام کی طرف جائیں گے انشاءاللہ یہ سنٹنس آپ میرے ساتھ ریپیٹ کرنا بولیے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزت بدوری الاسلام اذلنا اللہ حضرت عمر کا سنٹنس ہے یہ انشاءاللہ اس کا معنی بھی لکھ لو عربی زبان میں یہ سنٹنس بھی لکھ لو حضرت عمر کہتے ہیں ہم وہ لوگ تھے نحن قوم اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی کس سے ہم نہ اونٹ چرانے نہیں آتا تھا اونٹ بھی چرانے نہیں آتا تھا آج اتنی بڑی دنیا اگر ہم فتح کیے ہیں یہ اسلام کی وجہ سے ہے فمہما طلبنا العزت بدوری الاسلام اللہ اکبر جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کر عزت کو تلاش کرنا شروع کیا اللہ نے ہمیں زلیل کر دیا اللہ اکبر میرا یہ سنٹنس سمجھے بھی حضرت عمر نے جو کہا سب کو سمجھ میں آیا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پچاس سے زیادہ ہیں یہ لوگ جی ہاں مجھے عیسیٰ لگ رہا ہے سمجھ میں آیا ہے سنٹنس یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خدبے میں ایک آیت پڑھتے تھے ہر خدبے میں وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروگے تو کامیہ بھی ملے گی ورنہ کامیہ بھی نہیں ملے گی سبحان اللہ یہ پہلی چیز ہے آپ انشاءاللہ نبی کا پہلا پیغام سمجھ کے اس کو لیجئے آپ دین کی حفاظت کیجئے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر میں سوال کرتا ہوں مجھے جواب دینا انشاءاللہ اللہ کے رسول نے سوال کیا نبی نے بھی سوال کیا ایک جھاڑ ہے درخت نبی کا سوال ہے اس کی مثال مومن کی مثال وہ جھاڑ کی طرح ہے اس کی کوئی چیز ویسٹ نہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو میں بولنے جا رہا ہوں اس کے لئے ایک ٹاپک باندھا باب ترحیل امامی المسئلت علیہ صحابہی اس میں اس ٹاپک میں اس کو پیش کیا ہے اللہ کے نبی نے سوال کیا صحابہ سے بتاو کونسا جھاڑ ہے کونسا جھاڑ بھی ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم تھا حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا سب کو معلوم ہے آپ لوگ سب ماشاءاللہ جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں خیر و برکت اتا فرمائے اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اللہ ترقی اتا فرمائے میری دعا ہے دوسرا سوال سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے قریب خیامت میں کون رہے گا سب سے زیادہ قریب سب سے زیادہ یہاں جو ڈگری استعمال ہوئی ہے کمپیر اٹو ڈگری کمپیر کمپیر کر کے کہا گیا ہے سب سے زیادہ نبی کے قریب اللہ کے رسول کے قریب خیامت میں کون رہے گا ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ آپ کے پاس اس کے لئے دلیل ہے کوئی قرآن کی آیت یا کوئی اللہ کے رسول کی حدیث ہے جی حضرت بلال ہے میں چاہوں تو آپ چاہیں تو آج کا نوجوان اگر یہ چاہتا ہے کہ کل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا چاہتا ہوں خیامت میں تو کیا رہ سکتا ہے کیا اس کو موقع ہے کہ میں میرے رسول کے قریب رہوں اس کا موقع ہے قیامت کے رسل سوال ہے میرا موقع ہے بولو زور سے بولو ہے کیا کرنا پڑے گا درود پڑھنا پڑھے گا جزاک اللہ خیر بچے نے کہا درود پڑھنا پڑھے گا پڑھ لو درود ایک بار اللہمہ صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اب میں حدیث پڑھتا ہوں سنو میں ایسا بول کے اٹھ کے چلا جاتا نا تو آپ کو یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا تھا میں سوال کر رہا ہوں اب آپ جواب نہیں دے پائے میں جواب دے رہا ہوں سنو غور سے اِنَّ بے شک نبی کہتے ہیں تم میں سب سے زیادہ قریب مجلساً بیٹھنے کے اعتبار سے خیامت کے روز وہ آدمی رہے گا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اللہ اکبر کون رہے گا کون رہے گا کیریکٹر اگر نوجوان کا اچھا بنا لے تو وہ نبی کے قریب رہ سکتا ہے قیامت میں اللہ اکبر چانس ہے موقع ہے اپنے کیریکٹر کو اچھا کرو کیا کرو کیریکٹر کو اچھا کرو اچھے کیریکٹر کس کو بولتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے کیریکٹر کو اچھا کرو کیریکٹر کو اچھا کرو اچھے کیریکٹر کس کو بولتے ہیں اچھے کیریکٹر سے کیا مراد ہے اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے بچپن سے میں بھی سنتا تھا میں بھی کئی بیانات میں بولا یہ ایک خان صاحب جو ہے نا وہ جمعہ کا خدبہ سنے بہت جوشا گیا خدبے کا ٹاپک تھا دعوت الاللہ کیا ٹاپک ایک آدمی کو مسلمان بنو اس کا یہ عجر ہے یہ ثواب ہے باہر نکلے وہ زمانہ ہمارا ہی تھا پوری گورنمنٹ ہماری چل دی تھی ایک آدمی کو پگڑے بولے کلیمہ پڑھا کیا بولے اور گردن پر چاکو بھی نکال گے رکھ دیا کلیمہ پڑھا اب وہ آدمی چاکو گردن پر مرتا کیا نہ کرتا وہ بولا ٹھیک ہے خان صاحب کلیمہ کیا ہے بولو وہ میرے کو نہیں معلوم میرے کو نہیں معلوم کلیمہ کیا ہے پڑھ کلیمہ مگر حسن اخلاق کیا ہیں وہ ہمارے کو نہیں معلوم اپنا نہ پڑے گا کیا ہیں حسن اخلاق دوسرا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عقیدہ مضبوط رکھو عقیدے میں کبھی ٹس سے مس نہیں ہو جاؤ دوسرا پیغام اپنے اخلاق اچھے رکھو انشاءاللہ اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں کبھی انام دیتے ہیں کیا ان کو کیا تو بھی کچھ انام دیتے ہیں ہے کچھ انام آج بھی ہے ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کوئی بولتا ہے تو اس کو انام بھی دیں گے انشاءاللہ اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں what is the good character نبی کے ساتھ میں رہنا ہے سب سے قریب رہے گا وہ آدمی سبحان اللہ اچھے اخلاق میں اس کو پنڈنگ میں رکھتا ہوں آپ کے ذہنوں پہ زور ڈالیں انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں تیسری چیز جو آج ہمیں جس کی سخت ضرورت ہے الحمدللہ جس کے لئے مجلس قائم کی گئی ہیں انشاءاللہ نوجوانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے دو چیزیں ایسی ہیں نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ اس میں نقصان اٹھاتے ہیں انشاءاللہ ہم نہیں اٹھائیں گے یہ پیغام ہے نبی نے سب کو دیا خاص کر نوجوانوں کو اللہ کی رسول کا لفظ سنو نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس مسئلے میں نقصان اٹھاتے ہیں یہ ایک صحت ہے اللہ اکبر جب تک صحت رہتی ہے نا معلوم نہیں ہوتا صحت کیا ہے جب چلی جاتی ہے تو پتا چلتا ہے اور دوسری چیز جو اللہ کی رسول نے کہا وہ ہے وقت سبحان اللہ کونسی چیز ہے یہاں ہم ٹہر جاتے ہیں ٹہر کے اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا وقت بڑا اہم ہے خاص کر نوجوانوں کا یہ وقت ہم کہاں گزار رہے ہیں اگر صحیح چیز میں گزار رہے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم کو اس میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اگر غلط چیز میں ہم گزار رہے ہیں تو آپ میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے آپ آہد کیجئے آج سے ہم اپنا وقت انشاءاللہ صحیح چیز میں گزاریں گے انشاءاللہ دن میں ایک پرندہ ہے اسے نظر نہیں آتا رات میں نظر آتا ہے اسے کیا بولتے ہیں بہت سارے نوجوان اللہ بنے ہوئے ہیں بہت سارے نوجوان اللہ بنے ہوئے ہیں فون کے ساتھ کس میں فون کے ساتھ دن میں نظر نہیں آتا رات میں اسے نظر آتا اللہ کو میں ہمیشہ بولتا ہوں دن میں اگر اللہ کو نظر نہیں آتا ہے تو اللہ کا خصور ہے یا سورج کی روشنی کا خصور ہے کس کی غلطی ہے ایسا اگر ہمارے نبی کی تاریخ اگر ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نبی کا خصور نہیں ہے نبی سورت سے زیادہ روشن ہے ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے سبحان اللہ کئی نوجوان ایسے ہیں دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو بہت جلدی جن کو آئینک پڑھا ان کو نہیں بول رہا ہوں ہاں ان کو نہیں بول رہا ہوں میرے بھائی ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں سب الحمدللہ لیکن پڑھ جاتا ہے اور باقی دیکھ ڈاکٹر بولتا ہے جو بلو لائٹ ہے آپ جو دیکھتے ہیں رات میں اندھیرہ کر کے جو آپ فون میں رہتے ہیں اس کے اتنے نقصانات ہیں فلا ہیں فلا ہیں فلا ہیں میرے بھائی یقینا فون اور انٹرنیٹ یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں میرا لفظ غور سے سننا اس میں آدمی آباد بھی ہو سکتا ہے اور برباد بھی ہو سکتا ہے آدمی جانور سے زیادہ گر بھی سکتا ہے کس سے فون اور نٹ مل گیا تو جانور بھی شرمائے گا اسے ایسی ایسی گندی چیزیں اس میں دیکھ سکتا ہے آدمی سبحان اللہ کہ جانور بھی شرمائے گا اس کے سامنے جزاک اللہ خیر بارک اللہ حفیق جی اس لیے یہ ہے نہیں حقیقت میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے کچھ بولو صحیح ہے نا جی ہاں ایک زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار خراب جگہ ہے اور مسجد سب سے اچھی جگہ ہے اس لیے کہ بازار میں فتنے زیادہ ہیں آج سب کے جیب میں ہے فتنہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا سو گیا ہے آن ٹائم بیٹا چادر اوڑ کے اندر فون میں بیٹا ہے اندر فون میں بیٹا ہے بیٹی چادر اوڑ کے اندر فون میں بیٹھی ہے ماں باپ خوش ہیں کہ میرے بچے سو گیا ہیں مگر بچے جو ہے وہ فون کیا بولتے ہیں انگریزی میں ایڈکشن بولتے ہیں کریٹ بول رہا ہوں میں ایڈکشن کا اردو مانا کیا ہوتا ہے آدھی آدھی چھوٹا ہو گیا لفظ پاگلپن برابر بچہ بولا ہو مجنون پاگلپن ہے پاگلپن کیا ملوم ہے یہ پاگلپن ہے عورتیں جو ہے فون میں رہ کر فون میں عورتیں رہ کر میلے کپڑوں کے ساتھ چھوٹے بچے کو ملا کر واشنگ میشن میں ڈالی ہیں مر گئے ہیں بچے مرے ہیں بچے کیا سمجھتے ہیں آپ میلے کپڑے اٹھاتے نہ چھوٹا بچہ سو رہا ہے اٹھا کے یہ فون کے ایڈکشن میں ڈال کے آن کر کے چلے گئے ہیں مرے ہیں بچے جی پاگلپن ہے یہ اور پاگلپن کی حد تک جا چکی ہے چیز میں اس کا انکار نہیں کرتا فیدہ بھی ہے دکھو میں نوٹس لے کے بیٹھا ہوں اس میں عربی میں دیکھ رہے آپ کوئی بھی حدیث ہم اس میں چک کر سکتے ہیں قرآن کی کوئی بھی آیت ہم چک کر سکتے ہیں آپ اپنا پوشن اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے اسے استعمال ایک حد تک ایک حد تک کر سکتے ہیں پوری طریقے سے نہیں اور یہ بھی میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کوئی آدمی اگر موبائل فون میں دیکھ لے کر آپریشن کرنے کے لیے ایسا کرنا ہے ایسا کٹنا ہے ایسا کٹنا ہے مریض کو لے کر شروع ہو گیا تو آپریشن سکسسفل ہوگا ہوگا سکسسفل ایسا دین کے مسئلے میں بھی ہر مسئلہ اس میں دیکھ کر آپ تیمت کر لیجئے یہی ہے آپ علماء سے رابطہ کر کے آپ پوچھ لیجئے خاص طور سے یہ میں نے پڑا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے ورنہ آپ گمراہ ہونے کے چانسز بھی ہیں اس کا جتنا اچھا استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے لیے کیجئے اور خراب استعمال جو ہے عظم کیجئے آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پیغام ہے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں جو گناہ ہوتے ہیں نبی کا لفظ کیا ہے تنہائی میں جو گناہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ رہیں گے خیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے کر آئے گا بہت بڑے بڑے تیہامہ ایک پہاڑ کا نام نبی نے لیا تیہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے مگر ان کی ساری نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف ہم لنا وہ کون ہیں ذرا بتائیے اللہ کے نبی تاکہ ہم بچ سکیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے ہی جیسے ہیں لوگوں کے سامنے رہتے ہیں تو بہت اچھے رہتے ہیں مگر اکیلے میں اگر جاتے ہیں تو وہ سارے گناہ کرتے ہیں جو حرام ہیں اللہ اکبر کیا آج انٹرنیٹ اور موبائل فون اس حدیث کے روشنی میں آتا ہے نہیں آتا ہے ذرا زور سے اور ذرا زور سے سبحان اللہ آج میرے پاس وی ای پی کون بولو جس کا نے بیسک سٹھ ہے دکھو انہیں وی ای پی آج یا جو فون ہی نہیں رکھتا دکھو جو فون ہی نہیں رکھتا وہ وی ای پی ہے فون کا اچھا استعمال میں منانی کروں گا انشاءاللہ عظم کرلو انشاءاللہ اکیلے کے گناہ نہیں کریں گے فون میں انشاءاللہ گندی چیزیں انشاءاللہ کبھی ہم فون میں نہیں دیکھیں گے عظم کرلو انشاءاللہ دیکھنے والے لوگ بھی ہیں ان تک بھی میں میری بات پہنچا رہا ہوں اللہ کی ہم امانت ہیں ہم کو اللہ نے امانت بنا کر نوجوانوں کو پیدا کیا ہے سبحان اللہ ہماری قوم کی ہم امید ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان کے گھر سے میں آیا برابر تین ہفتے ہو گئے نہیں تین ہفتے ہو گئے تین ہفتے پہلے ایک نوجوان اوپر سے پانی میں کودا اور انتقال ہو گیا آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گی نا پڑنے بھی آتا تھا بچ ان کے ماں باپ بلا کر لے کر گئے شاید نیچے میرا انتظار بھی کر رہے ہیں وہ ان کے گھر جا کر آیا میں بڑی امیدوں سے ماں اور باپ آپ کو پالتے ہیں خوم کو آپ سے امید ہے ماں باپ کو آپ سے امید ہے میرے جیسے دائیوں کو جو دین کی دعوت دیتے ہیں خطیبوں کو آپ سے امید ہے یہ نوجوان انشاءاللہ بڑا ہو کر اس قوم کے لئے کچھ کرے گا اگر یہ نوجوان کرنے کے بجائے اور بگڑ گیا اور بگڑ گیا اور بگڑ گیا تو اللہ کے لئے نہ ماں باپ کی امیدوں کو توڑو نہ قوم کی امیدوں کو توڑو نہ ہماری امیدوں کو توڑو اللہ کے لئے کچھ کرو انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو وقت ضائع کرنے سے بچنا پڑے گا وقت کو استعمال کرو صحیح چیزوں میں اللہ نے قسم کھا کر کہا سبحان اللہ والفجر والعصر والزہا معنی معلوم ہے اس کا معنی کیا معنی ہے والفجر کا معنی کیا ہے قسم ہے فجر کی والعصر کا معنی کیا ہے قسم ہے عصر کی والزہا کا معنی کیا ہے کیا ہے والزہا کا معنی ہے قسم ہے چاشت کے وقت کی چاشت کا جو ٹائم ہوتا نا اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے سبحان اللہ یہ ٹائم ایک ایک لحظہ اچھی چیزوں میں استعمال کرو اچھی چیزوں میں ایک حدیث بول کر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے اگر کوئی سوال ہے تو میں انشاءاللہ سوال آپ کا انشاءاللہ لینا مناسب سمجھتا ہوں ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے من نجات نجات کس کو بولتے ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو جواب دیا بڑا اچھا جواب تھا نجات اگر پانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کیا کریں گے تو نجات ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے اس کی حفاظت کرو کس کی کس کی حفاظت کرو الجم علیہ لسانک اس کو لگام دال کے رکھو بولو تو اچھا بولو میرا ایک سوال ہے ابھی بھی میرا ایک سوال آپ کے اوپر ہے اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں اپنے ذہن پہ زور ڈالو ماشاءاللہ دو اتر کے بوتل چار کتابیں سامنے آگئی ہیں انام رڈی ہے انام لینے والا نہیں کیسا ہمیں جزاک اللہ ہو خیر ڈاکٹر اقبال نے کہا اسا تو موجود ہے موسیٰ نہیں کیا کہا ڈاکٹر اقبال نے اسا تو موجود ہے موسیٰ نہیں جی سبحان اللہ ایسا نہ ہو انام تو موجود ہے لینے والا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک سوال میرا ہے آپ سے پوچھوں گا نبی نے کہا زبان کی حفاظت کرو انشاءاللہ ٹھیک ہے پہلا ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا انشاءاللہ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبْكِ عَلَىٰ خَتِيَتِكْ اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رو ایک دو لفظ ہو گئے تیسرا ایک لفظ اس حدیث میں یا ایک اور حدیث میں ہے تیسرا لفظ ہے یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكْ کیا لفظ ہے کیا لفظ ہے وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكْ کام اگر نہیں ہے تو گھر میں رہو سبحان اللہ بازاروں میں ادھر ادھر مدھوم ہو اللہ کے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم نوجوانوں کو اللہ اس کا دین سمجھ کر صحیح سے اللہ دین پر زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آنے والے فتنوں کے دور میں اللہ یہ نوجوانوں کو چراغ جیسا بنائے فتنوں سے لننے والا بنائے آمین تو بولو ایک گھنٹے کے لیکچر میں ایسا لگتا ہے پورے ڈھیلے ہو گئے ہیں سارے پارٹس کمزور ہو گئے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا اللہ یہ فتنوں کے دور میں آپ کو اللہ تعالی امام بنائے آپ کو اللہ یہ فتنوں سے لڑنے والا اللہ لیڈر بنائے آپ سے یہی امید ہے آمین صلی اللہ علی نبی کریم چلے